پردان منطری نرین مودی کا آج شام چھے بجے راش کے نام سمبودن ہے یعنی سالے چار گھنٹے کے بعد پردان منطری کا یہ سمبودن ہونے والا ہے پردان منطری نے ٹویٹ کر کے خودی اس بارے میں جانکاری دی ہے لیکن ہاں کہاں یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی کورونا کی خلاف جس طرح کی لڑائی رہی ہے یا پھر بھارت میں کورونا ویکسین کو لے کر جتنی ریسورچس کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں پردان منطری دیش کو بتائیں گے میرے ساتھ ایک پورا پینل جڑا ہوا ہے پردان منطری کے سمبودن پر کورونا کے خلاف بھارت کے لڑائی پر پوون سنہ آپ آدھیات میں گروہ ہیں میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ڈی کے گپتہ فیلکس ہسپیٹل سینئر فیزیشن ہیں آپ ڈاکٹر روی ملک سینئر فیزیشن ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر ڈین شرما آئیر ویدہ چاہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر نوال شرما سلاکار ہیں آئیوش منطرالے کہ آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ڈاکٹر روی ملک میرا پہلا سوال آپ سے ہے دردان منطری آج شام چھے بجے دیش کو سمبودت کریں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ کورونا کے خلاف لڑائی میں بھارت نے کیا 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 ہے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر آ رہی ہے لیکن وہیں سرکاری پینل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فروری تک ہم قابو پا لیں گے دیکھیں ایسا ہے پردان منطری جی کیا کہیں گے وہ تو اب ان کے کہنے کے بعد ہی پتا چلے گا کیا کہیں گے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں تک کووڈ کا تلٹ ہے پردان منطری جی کے پاس میں کافی سارے بتانے کے لیے چیزیں رہیں گی پہلی چیز تو ایک اچھی خوشکبری ہے کہ جو کیسز نبی پچانویں ہزار روز کے ہو رہے تھے وہ اب کم ہو کے پچاس پچپنیا ساٹھ ہزار ہونے لگے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے جو کیا ہے دوسری چیز پردان منطری جی شاید یہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں اپنا مومنٹم لوز نہیں کرنا یہ جو بھی جتنے بھی یہ پینڈمکس ہوتے ہیں یہ لہروں میں آتے ہیں تو اگر یہ کم ہوگے تو ہمیں خوشی کی بات نہیں ہے ہمارے کو اسی طرح سے precautions لینی بڑی ضروری ہے تیسری چیز ایک اور بھی وہ چیز بتائیں گے اکثر پینڈمکس precipitate ہو جاتے ہیں جب کمیونٹی بہت زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے ترگا پوجہ ہے دیوالی ہے دو شہر ہے بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں تو اس کو لے کر بھی پردان منطری ہمارے کو تھوڑا سچیت کریں گے کہ تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ کا ان وقت پر پالن کریں کیونکہ اس وقت وائرس فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ فیل سکتا ہے چوتھی چیز لیٹسٹ ریسرچ کے اوپر بھی بات ہوگی کہ ویکسین جو ہے وہ کب آنے والی ہے اور کب تک ہمارے کو امید ہے اور لیٹس ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا آئے ہیں اور ہمارا ہندوستان جو ہے وہ اس وقت پورے وشو کے اس کے اوپر کہاں پہ چل رہا ہے دو تین چیزیں بہت اچھی ہیں نمبر ایک ریکاوری ریٹ ہمارے یہاں بہت اچھا ہے نمبر دو موٹیلٹی ریٹ ہمارے یہاں پہ کافی کم ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے بہت اچھی ہیں جو کہ پردان منطری اس کے بارے بھی بتا سکتے ہیں لوگوں کو تھوزہ اتصاہید بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں بہت نیگٹیب ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پردان منطری جو پہلے بھی میسیج دیتے آئے ہیں پریونشن اس بیٹر دن کیور پردان منطری کا نعرہ کہ دو گز کی دوری کو بنائے رکھیں ماسک کو پہنے چاہے گھریلو ماسک پہنے ان سب چیزوں کے بھی وہ تھوڑا سا سٹریس کریں گے تو بہت ساری باتیں ہیں کوویٹ سے ریلیٹیب جو کہ وہ آج کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر روی ملک جتنی بھی باتیں کہہ رہا ہے نا ہمیں اور آپ کو خوش ہونے کی وجہ تو دیتی ہیں یہ باتیں لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ لا پرواہ نہیں ہونا ہے نہ آپ کو ہونا ہے نہ اپنوں کو ہونے دینا ہے کیونکہ فیسٹیف سیزن ہے یقیناً آپ باہر بھی نکلیں گے آپ مارکٹ بھی جائیں گے لیکن جہاں تک ضروری ہو اپنے بچوں کو نہ لے کر کے جائیں بزرگوں کو نہ لے کر کے جائیں بھیڑ اکٹھا نہ کریں ماسک احسامال ضرور کریں دو غص کی دوری آج بھی ہے بہت ضروری یہ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا بردان منطری کے سمبودھن پر بھی ہماری نظر ہے لیکن ہاں کرونا کی دوسری لہر سے کس طرح سے بچنا ہے اور اگر ہمارے ہاں یعنی ہندوستان میں ریکووری ریٹ زیادہ بڑھ گیا ہے موٹیلیٹری ریٹ کم ہو گیا ہے تو آپ کو لاپروہ بلکل نہیں ہونا ہے اور بھی زیادہ آپ کو سافدھانی براتنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹا سو بریک کہیں مجھ جائیے گا اگلے بیس منٹ آپ کی زندگی بچانے والے ہیں تو انزار کیجئے سالے چار گھنٹے کے بعد پردان منطری نرین درمودھی ایک بار پھر راش کو سمبودھت کرنے جا رہا ہے بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کرونا کو لے کر کے پردان منطری کچھ بولیں گے ایک آنمی کو لے کر کے کوئی بڑی بات کہیں گے یا لی سی پر بھارت اور چین کے سٹینڈ آف کو لے کر کے پردان منطری کی طرف سے کوئی بہت بڑا اعلان کیا جائے گا یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کی خوشی بل کو لے کر کے پردان منطری کچھ بولیں گے لیکن سب سے بڑی خبر یہی ہے سب سے بڑا اندیشہ یہی ہے سب سے بڑا قیاس سے ہی لگایا جا رہا ہے کہ پردان منطری کورونا میں کتنا سفل بھارت رہا ہے کورونا کے خلاب بھارت کی لڑائی کتنی مضبوط رہی ہے یا کورونا ویکسین ریسورچ کو لے کر کے بھی پردان منطری کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے ٹھیک سالے چار گھنٹے کے بعد یعنی کاؤنٹ ڈاؤن چالو ہے اور ہر ایک خبر انڈیا نیوز پورے انڈیا تک پہنچائے گا لیکن ان سبی خبروں کے بیچ کورونا پر بھارت کی ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے فروری تک بھارت میں کم ہوں گے کورونا کی کیس رپورٹ کہتی ہے اگلے چار مہینے میں قابو میں آ جائے گی ماہماری سرکاری پینل نے بتایا بھارت سرکار کے وششوگی پینل کا نمان ہے اب تک دیش کی تیس پرسشت آبادی سنکرمت ہے بھارت میں اب تک کورونا سے پچھتر لاکھ سے زیادہ سنکرمت ہے لیکن آگے آنے والے دنوں میں یہ گراف اور بھی زیادہ گرنے والا ہے لیکن آپ کو لاپرواہ نہیں ہونا ہے بار بار ہم ایک ہی بات کہیں گے نہ تو لاپرواہ بنیے نہ کسی کو لاپرواہ بننے دیجئے لاپرواہی بلکل بھی نہ کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر روی ملک سے بات ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ریکاوری ریٹ بھارت میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے جو کہ اچھی بات ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن ڈاکٹر ڈکے گپتا جو چیز موجودہ وقت میں سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ کورونا کا جو اٹیک ہوتا ہے ہمارے شوشن تنتر پر ہوتا ہے یعنی جو سانس لینے کی نلی ہوتی ہے یا پھے پڑا وہاں پر سنکرمان ہوتا ہے آنے والے دنوں میں پرالی کی وجہ سے پردوشان بڑھنے والا ہے اور تھنڈ بھی بڑھنے والی ہے کیا اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہمیں الورٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ہمیں الورٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے سمیں پولیوشن بڑھ گیا ہے تھنڈ بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ جو ہارٹ کے پیشنٹ سے ہمتی پرولمز بڑھ جاتی ہیں تو ایسے میں ہمارے لنس پہ ہارٹ پر لوڈ بڑھ جاتا ہے تو اگر اس سمیں اگر ہم کرونا سے بھی سنکرمیت ہو رہے تو پولیوشن کی وجہ سے اور ہارٹ کرولم کی وجہ سے سیو پیڈی اور اسٹما کی وجہ سے جو کامپلیکیشن ہیں وہ بڑھ جائیں گے کم بہت ہے وہ بڑھ سکتا ہے اس لئے آنے والے سمیں میں بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے دوسری بات ہے اگلا سمیں فیسٹیبل تھیان ہے دسہرہت والی آنے والی ہے پوزہ درکا پوزہ آنے والی ہے تو جو انمان لگایا گیا جو کل کی جو ریکورٹ ہے جو اسٹیڈی ہوئی یہ دکھ رہا ہے کہ اگر ہم نے دھیان نہیں رکھا تو اگلے ایک مہینے میں بھی 15 سے 16 لاکھ کیسے آ سکتے ہیں جو ابھی تک بہت کنٹرولڈ بے ہوئے ہیں اگر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہمیں جرہا سا بھی ڈھلائی بڑھتی جرہا سا ہم نے مانکوں کا پالن نہیں کیا تو کیسے نمبر سرنلی بڑھ جائیں گے تو ہمیں آج موس پابلی بدان منتری کی بھی ہم سب کو آگھا کریں گے اس فیسٹیبل پہ دھیان رکھیں چونکہ ابھی تک ہم نے بڑھتی بڑھتی ہے اور دوبارہ کنٹرول کرنا ہو جائے گا دوسری بات رہی فروری تک پچانٹ پرسنٹ کی بات ہے یہ بلکو سہی بات ہے جو بو سٹیڈی ہوئی ہیں اور دو ترے کی سٹیڈی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سیرولوجیکل سرویج ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ انٹی والی جیس کرتے ہیں ڈیفرینٹ ایج گروپ میں ڈیفرینٹ پاپولیشنس میں وہ اس کا رجلت ہے کہ دس پرسنٹ سے لکے تیس پرسنٹ لوگ پوزیٹیو ہو چکے ہیں مطلب ایفرینٹ دیکھا جائے چودہ سے پتر پرسنٹ لوگ ہماری پوزیٹیو ہو چکے ہیں ان سرویج کی بہتر ہی لیمٹیشنس ہوتی ہیں مطلب بہت چھوٹا سریج ہوتا ہے کہاں پر کسی گاؤں میں کیا سہر میں کیا کسی ایج گروپ میں کیا ماں کا سوشیوکنومک اسٹیٹس کیا تھا ماں کی ایجوکیشن لیبل کیا تھا اس لیے بہت ریلایویل نہیں کہہ سکتے لیکن جو میتھماتک جو میتھماتک کی سٹیٹیز ہوتی ہے وہ پروڈیکشن کے بیسے ہوتی ہے کہ اگر ایک میتھماتک سو کسیز آتے ہیں تو اگلے پندراز میں کسی بڑھ جائیں گے اس سے پندراز کتنے کسی بڑھیں گے تو اس بیسے پروڈیکشن بیسے سٹیڈی لگتا رہی ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگلے چار مہینے فروری تک ہماری دنیا ہماری عرص کی لگتا 50% آبادی سنکرمیت ہو جائے گی اس کے انکار تو یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی تک 30% آبادی سنکرمیت ہو چکی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 50% جو انڈینز ہیں یہ پوزیٹیو آپ کے ہو جائیں گے یہ ریپیٹ ہے آپ کے سامنے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے اگر ہم نے دھیان ترکا تو ایک مہینے میں چھپنڈرہ نہیں چھپکس لاکھ لوگ کی انفیقت ہو سکتے ہیں ابھی تک ہم توٹر سکتر لاکھ انفیقت ہوئے ہیں اس کا بند تھرڑ جو پوپلیشن ملکہ بند تھرڑی پوپلیشن ملکہ بند تھرڑی پوپلیشن ملکہ بھی تک انفیقت ہو چکی ہے اس کا بند تھرڑ ایک مینے میں اور انفیقت ہو سکتا ہے تو کتنا بڑا سیچیس ہوئے دارماندری جی اس پہ جرور سب کا دھیانہ کسے دیں گے اس کے اطریق اگلے منس پر فیز 3 ٹائل سٹارٹ ہو جائے گا تو اسی لیے ہمارے انڈیجنس ویکن آگئی ہے اور اس کا بھی بتائیں گے پسند مندر جی اس کا ڈسٹریبوشن پروسیس کیا ہوگا ایسے وہ پرائیوٹی بارے لوگ کو ملے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر ڈین شرما کے پاس جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر نوال ورما کے پاس ان کے پاس بھی نہیں جا سکتے ایک کام کر لیتے ہیں ہم کچھ گرافک گرافیکل انپوٹ ایک بار بہت تیزی کے ساتھ میں دکھا لیں اچھ ٹھیک ہے ڈاکٹر ڈین شرما میں ساتھ جڑ گیا ہیں چونکہ آئی ارودہ چاہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر ڈین شرما مجھے یہ بتائیے چونکہ ہم نے پچھلے چھے مہینے میں ایک چیز یہ دیکھا ہے کہ کرونا نے وقت وقت پر اپنا روپ بدلہ ہے اپنا پراروپ بدلہ ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو موجودہ دور میں ہندوستان میں جو کرونا کا سنکرمڑ ہے اس کا انزائم اس پروٹین کو ریلیس کرتا ہے جو کرونا کی سنکھیا بڑھانے میں بہت مددگار ہوتا ہے اور کرونا کا سنکرمڑ ہونے پر ایمیون سسٹم پر سیدھے طور پر اٹاک ہوتا ہے تو اگلے چار مہینے اس لحاظ سے کتنے کروشل ہونے جا رہا ہیں اور آئیورویت کیا کہتا ہے ٹکے ابھی تک جتنا آپ نے بتایا یہ کہیں کہ اس نے روپ بدلہ ہے یا یہ کہیں کہ ہمیں اس کے سبی روپوں کو سمجھنے میں ٹائم لگا ہے کیونکہ اس کے سب روپ پہلے سے بھی آ رہے تھے لیکن ہم اس کو ایک ہی تیز تک سیمیت رکھا کہ وہ خالی گلا اور بخار اور لنگس لیکن جیسے اس میں سمٹم ایڈ ہوتے گئے تو آج سب سے پہلے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی روپ میں کھون پتلا کرنے کی جو ہے وہ میڈیسن جو ہے لیتی نہیں تو کہیں بھی کلوٹنگ شریر میں ہونے وہ خطرناک ہے تو جہاں تک ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ آئیورویت نے ابھی کچھ مہینوں میں بہت اچھے پرنام دیئے ہیں اور ایمز آئیورویت کے دوارہ تو اتنی سفلتائیں ملی ہیں تو سب لوگ اویر بھی ہو گئے ہیں پہلے کچھ لوگوں نے کارا وگرہ گرمی ہونے کے کارن زیادہ سیون کیا تھا تو کچھ تکلیف ہے آئی لیکن آج سب لوگ سمجھ چکے ہیں اور اس کی مکھے میں چار بندوں پہ فوکس کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ کوئی بھی آدمی ایک دم رات میں سو کر کے بیڈروم سے ترنٹ کھلی ہوا میں ایک دم بھار نہیں نکلے ٹھیک ہے شام کو کسی طرح بھی آپ کوشش کریں گے کہ مورننگ میں جو مورننگ وارس کے لیے جاتے ہیں وشیش کر کے پچاس پچپن ورس کی ہمر سے زیادہ جون لوگوں کو چاہیے کہ وہ آٹھ اور نو بجے سے پہلے کبھی بھی وہ وارس کے لیے نہ جائیں شام کو پھولوں کا خیون جیسے کھیلا ہو گیا یا تھندی چیزیں آئیس کریم ہو گیا تھندہ دودھ ہو گیا یہ سب چیزیں اگر جو ہے سوریاس کے بعد میں اگر ہم کنٹرول کرتے ہیں گلا اگر نہیں پکڑے گا گلا خراب نہیں ہوگا کھنگ نہیں لگے گی تو لنگس میں کسی فرکار کی وہ کوئی دکتیں نہیں آئیں گی ہم اللہ کہی کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ پراکرٹک چیزوں کے قریب رہیں گے اتنا ہی بہتر رہے گا اور میں ڈاکٹر نوول ورما کے پاس بھی جاتا ہوں چونکہ ایڈوائزر ہیں آئیش منسٹری میں ہمیوپیت کے اچھے جانکار ہیں ڈاکٹر نوول کہاں یہ جا رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں زیادہ چیلنجز جو رہنے والے ہیں وہ اسثمہ کے پیشنٹ یا ہارٹ پیشنٹ کے لیے رہنے والے ہیں تو ایسے میں ہمیوپیت کیا کہتا ہے اگلے چار مہینے ان دونوں پیشنٹس کے لیے کس طرح کی سابدانی برتنی ہے اور اگر کوئی دوا یا یا کوئی اور ہمیوپیتک ٹریٹمنٹ آپ کو لگتا ہے بتا سکتے ہیں آپ دیکھئے ہمیوپیت کی کونسپٹ سے ہم اگر دیکھیں پہلے پہ ہم کرونا پہ آتے ہیں جو ویریس پیشنٹس جو ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس میں چھوٹے بچے جن کو بار بار ریکرینٹ کف انڈ کولڈ ہونے کے چانسز رہتے ہیں وہ بڑی اس سے بیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں پرگننٹ وومن ہے جو ان کے لئے بھی یہ بڑا ڈینڈرس ہو سکتا ہے ڈیڈرلی پیپل اور جن کو کو موربیڈیٹی ہے تو ان کے لئے بڑا ہانی کارک ہو سکتا ہے ہمیوپیتی میں ہم بہت اچھے ٹرائلز اس میں کر رہے ہیں جن کے بہت اچھے ریزلٹس پی آنے والے ہیں پر کچھ کومیونیٹی سٹیڈیز بھی ہم نے کی ہیں جس میں بہت ساری ہمیوپیتک دوائیاں اس میں بڑی کارگر سید ہوئی ہیں کیونکہ یہ ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ دوائیاں بتاؤں اور لوگ لینا شروع کر دے وہ تو اپنی سی بھی کنسلٹنٹ ہمیوپیت سے یا اپنی دسٹک ڈیسپینسری جو ہمیوپیتی کیے ہوتی آئیش منترالے کی بھی بہت ساری ڈسٹک ہاسپیٹلز ہیں جس میں آپ کو ہمیوپیتک کنسلٹر مل جائیں گے تو بڑی کارگر سید رہی ہے ہمیوپیتی اور آنے والے ٹائم میں آپ کو پلیوشن سے اپنا بچاؤ کرنا ہے جو آپ کو ماسک ہے وہ آپ کو دو چیزوں سے بچائے گا ایک کو پلیوشن سے بھی بچائے گا اور آپ کو کورونا کے انفیکشن سے بھی بچائے گا جیسے ابھی ہمیں آئر ویدہ ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ ہمیں اس سمیں بڑی ہائی نیوٹریشن کا دھیان رکھنا ہے بچوں کو بہت تھنڈی چیزیں پیکٹ پیکٹ والا فود بہت زیادہ سپائسی چیزیں یا ایسے آئس کریمز کوڈ ٹرین ایسی چیزیں نہیں دیں جن سے ان کا کوڈ کف ٹرگر ہو تو آپ کو اور ایسی سیم is with پریگننٹ وومن and elderly people جن کی ایمینیٹی ایفیکٹ بہت زلدی آ سکتا ہے ان کا اوبرال آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور ہمیپیتھی میں جیسے آپ کو بتاتا کہ آئیش منترالے نے ہمیپیتھی کی ڈائیڈ لائن نکال کی ہم نے آرسنک آلوم 30 نام کی دوا بڑے ماس لیول پہ ڈسٹیبیوٹ کی اس کے بہت اچھے ریزارٹ آئے ہم نے ڈیلی پولیس کے ویریس ڈیویزن میں ڈیلی میں بھی بھی بہت اچھا ریزارٹ آیا ایک بار مجھے شری گرو پوان جی کے پاس بھی چلنا پوان سنہ جی جو دیش کے جانے مانے آدھ آدمی گروہ ہیں ان کے پاس بھی چل لیتے ہیں شری گرو پوان جی مجھے ایک بات یہ سمجھائیے کہاں یہ جاتا ہے کسی بھی بڑی سے بڑی چاہے وائرل لوگوں سے آپ کو نہیں پٹنا ہو بیکٹری لوگوں سے آپ کو نہیں پٹنا ہو تو اگر آپ کی ویل پاور مضبوط ہے تو ویل پاور کے ذریعے آپ اپنی امیونٹی کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں حالانکہ سرکار کی طرح یہ کہہ دیا گیا ہے کہ فروری تک کرونا کا گراف ہندوستان میں بہت زیادہ نیچے چلائے گا لیکن آپ کے ذریعے سمجھنا چاہوں گا میں آدھیات میں کے ذریعے میڈیٹیشن کے ذریعے یوگ کے ذریعے پراکریتک چیزوں کے ذریعے نیچر کے اور قریب جا کر کے کیسے کرونا کا سامنا آنے والے دنوں میں کیا جائے تب جب پرالی کی وجہ سے پردوش پھیلے گا تب جب کی تھن کی وجہ سے اور بھی زیادہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا پھر جو اسمیٹک ہیں ان کے لئے پرشانی پیدا ہوگی بہت پور پرشن آپ نے کیا ہے جاڑے ویسے بھی جو اسمیٹ پیشنٹ ہیں یا جن کو نزلہ خان سی بار بار پکرتا ہے یا جن کو بلٹ پریشر یا ہارٹ کی پرابلم رہتی ہے یہ جاڑے ان کے لئے تھوڑے بیسے بھی پریشانی بھرے ہوتے ہیں اور چودہ جنوری تک یہ سمیں یہ پریشان کرتا ہے اب سب سے بڑی چیز جو کرونا کے معاملے میں ایک مت ہو کر سب نے کہی ہے اور وہ ہے ایمیونیٹی کو سٹرونگ رکھنا تو گنگونی چیزیں لیتے رہیں کارہ نیامت لیتے رہیں کارہ نہیں بھی پی سکتے ہیں تو تلسی ارخ تو ضرور لیتے رہیں گنگونے پانی میں دن میں دو بار گرین ٹی کا پریوگ کریں گے تو بہت اچھا رہ گا کھنڈی چیزوں کا پریوگ بلکل نشید کرتے ادھک چینی ادھک نمک کا پریوگ بھی ایسے میں نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ جن لوگوں کو ڈیابیٹیز ہیں وہ بھی اپنا بہت خیال لکھیں جن لوگوں کو بڑیٹ کہر پچھلے پانچ ورشوں چھ ورشوں سے لگاتا چل رہا ہے اگر یہ کہر برب گیا تو پھر پریشانی ہو جائے گی خاص اور سے چھوٹے بچوں کو ڈلی کے آکڑے تو ویسے بھی بتاتے ہیں ہر چوتھا بچہ کہیں نہ کہیں لنگ سے کمزور ہو گیا ہے اور اس سمعہ کے کچکر میں فس رہا ہے تو ایسے بچوں کو اور ایسے میں سکول بھی کھل جائیں گے تو بہت زیادہ کیئرفل رہ کے چلنا ہوگا ماسک پہنے شریر کو گرم رکھ تھوڑا سا اور جیسے بھی ڈاکٹر نوال نے کہا کہ ان کو پیکٹ جو ہے جنگ فوڈ جو ہے اس سکول کی کینٹین میں یہ نہیں ہونا چاہیے میری آپ کے مادیم سے سکول سنچالک وں سے پرنسپل سے گوہار ہے کہ اپنے سکول کنٹین میں آپ کوئی بھی جنگ فوڈ نہ رکھے تو بچا جا سکتا آسانی سے بچا جا سکتا میں جتنے بھی میرے ساتھ میں ڈاکٹر پندرہ دن کیسے رہے اگلے چار مہینے میں کیا کیا کرنا ہے پندرہ دن میں ایک لاکھ چالیس ہزار کے آس پاس جو ایکٹیو کیس گھٹے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ پندرہ دن میں کیسے ایک لاکھ چالیس ہزار کے آس پاس ایک گھٹے ہیں ایک اکٹوبر نو رہا ہے کیونکہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ انزائم اس پروٹین کو ریلیز کرتا ہے جو کرونا کی تعداد یعنی کرونا کی سنکھیا بڑھنے میں مدد کرتا ہے اب کرونا کا انفیکشن ہونے پر ایمیون سسٹم کو الٹ ہونے سے یہی روکتا ہے یہی جو کرونا کا انزائم ہے اب دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ میں پاؤں پسا رہا ہے کرونا یہ بھی آپ جانے تب ہی سمجھ پائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ گراف کہاں تک جا رہا ہے کیسز اور دن ستائیس جون کو آپ سب سے یعنی لگ 32 دن کے بعد یہ چار کروڑ کیس یہ پہنچ گیا ہے یعنی اگر آپ پیسے سمجھتے ہیں نا ایک کروڑ سے لے کر کے یہ جو چار کروڑ تک آقلا ہے اگر شروعات میں ایک سوستی دن پھر تیلیس دن پھر آنتیس دن پھر بتیس دن یعنی آپ بھی سابدان رہنے کی ضرورت ہے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں ٹھیک ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ماسک نہیں لگانا ہے لیکن بار بار میں یہ کہوں گا خبر سکھد ہے لیکن آپ کو لاپروہی نہیں بڑھت نہیں ہے لیکن بھارت ریکووری ریٹ ریکووری ریٹ میں بھارت نمبر ون ہو گیا ہے لگ بھگ 88 سے 89 فیصدی کے آس پاس ریکووری ریٹ ہے لیکن انہی کے ساتھ کوویٹ کے بات لانگ کوویٹ کا بھی خطرہ ہے لانگ کوویٹ کی کوئی میڈیکل پریبھاشا یا لکشن نہیں ہے کوویٹ سے نیگیٹیو ہوئے اس سے جڑی کئی سمسیہ ہیں لانگ کوویٹ میں منٹل ہیلتھ کی سمسیہ بھی سامنے آتی ہیں ڈاکٹر ڈی کے گوپتا سے میرا سوال ہوگا ڈاکٹر ڈی کے گوپتا یہ لانگ کوویٹ کی ستھتی سے نپٹنے کے بہت سارے دوسرے آنگ کو بھی دیپریشن ہو گیا ان کے ویقنیز ہو گئی ان کے اندر لیم جائن بڑھ گئے ان کے فیبر کی بائٹل کی ساری کمپلینٹ دیکھی جا رہی ہیں چیٹی دیکھی جا رہی ہیں مہین دکھ رہتی ہیں ہم بار پار ایک چیز کہیں کہ درشکوں کا ہم کیونکہ مجھے بریک لینا ہے کورونا کے چار سٹیجز کیا ہیں یہ آپ سمجھیں پراباوی دیشوں میں ایمپورٹیٹ کیس یعنی پوزیٹیو کیس سے لوکر ٹرانسمیشن اور کمیونٹی اس طر پر انفیکشن سورس کا پتہ لگانا ہے کٹھن مہاماری عام ہو جائے جسے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا یہ اگر آپ کورونا ماملے میں کس کی کتنے حصے داری ہے اور اگر حصے داری پر آتے ہیں تو بھارت لگ بگ پونے انیس فیصدی کی حصے داری برزیل لگ بگ تیرہ فیصدی کی حصے داری امریکہ لگ بگ اکیس فیصدی کی حصے داری برٹین نے بہت اچھا پردرشن کیا ہے رشا کی حصے داری لگ بگ سالے تین فیصدی ہے یعنی بھارت کی حصے داری سب سے زیادہ ہے رشا ارجنٹین امریکہ سپین سبھی کے مقابلے میں تو آپ کے لئے بہت ضروری ہے بھارت کو بچانا ہے سبھی ڈاکٹر سبھی ایکسپرٹ پینل کا بہت بہت شکریہ یہاں رکھیں گے چھوٹے سبرے کے لئے سابدھانی براتی کرونا کم ہوا ہے گیا نہیں ہے خطرہ ابھی برقرار ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سابدھان رہیے سجیت رہیے سجگ رہیے اور سجگ رکھ رکھ پردار منطری نریندر مودی آج شام چھے بجے دیش کو سمبودت کریں راش کے نام سندیش میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پردار منطری یا اکانومی کو لے کر یا پھر کرونا کے خلاف بھارت کی لڑائی کیا رہی ہے اسے لے کر پردار منطری کوئی بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں کوئی بہت پردار منطری کوئی بڑی بات کہیں گے لیکن کرشی بل پر بھی کچھ بولیں گے پردار منطری ٹھیک اب سے لگ بگ سوار چار گھنٹے کے پاس ہماری نظر بنی ہوئی ہے ایک ہماری ہماری